بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہمارا لیکچر نمبر سکس ہے اور اس سے پہلے ہم نے گرامر پارٹس آف سپیچ ناؤنز کی کونسی اقسام ہے سنگولر پلورل کیسے بنتے ہیں کولیکٹیو ناؤنز وہ کیسے بنائے جاتے ہیں مسکلین فیمنن نیوٹر جنڈرز کیا ہیں کامن جنڈرز کیا ہیں اس کے بعد ہم نے پروناؤنز کو ڈسکس کیا پرسنل پروناؤن ناؤنز پروناؤنز انٹرگیٹیو پروناؤنز ڈمانسٹریٹیو پروناؤنز پھر ہم نے ایجیکٹیوز کو ڈسکس کیا کہ ایجیکٹیو ہوتا کیا ہے اب ایجیکٹیو کیا ہے it describes a noun یعنی سادہ سابی فیلال آپ اتنا یاد رکھیں کہ یہ کسی بھی ناؤن کو describe کرتا ہے ٹھیک ہے اب now the next topic that is comparison of adjectives اب what's the meaning of comparison ٹھیک ہے comparison کیا ہوتا ہے کہ آپ دو چیزوں پر آپس میں ملاتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں کہ when you are comparing two people are things تو اس کو ہم comparative form of adjective کہتے ہیں یعنی adjective کی ایک positive ہے positive means جیسے یہاں پہ اگر آپ example دیکھیں تو لکھا ہوئے fast fast means this is positive یا personal adjective یہ اس بندے کا ہو سکتا ہے اگلا ہے faster یعنی یہ اسے تیز بھاگ رہے ہیں تو ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں وہ کسی کر رہے ہیں comparative اور comparison کتنی چیزوں کے درمیان ہوگا دو چیزوں کے درمیان یعنی comparison یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ comparison ہمیشہ دو چیزوں کے درمیان ہوتا ہے اب جیسے یہاں پہ ہے small smaller fast faster ٹھیک ہے نیچے اگر آپ دیکھیں cheap cheaper short shorter bright brighter تو دو چیزوں کے درمیان brighter کیا مطلب ہے روشن brighter کیا جو زیادہ روشن ہو یعنی دو چیزوں میں سے زیادہ روشن ہے یہاں پہ ایک technical point آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جب ہم دو چیزوں کو آپس میں comparison کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نے اس میں کیا use کرنا ہے then 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 use نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے نا یہ آپ کا THEN یہ آپ نے یہاں پر use کرنا ہے اب جیسے یہاں پہ use ہو رہا ہے a sports car is faster than a motorbike ٹھیک ہے یعنی ہم کون سی چیزوں کو comparison کر رہے ہیں sports car کو comparison کر رہے ہیں اور اس کا comparison کس سے کر رہے ہیں motorbike سے تو کون اس میں سے زیادہ تیز چلتا ہے یعنی تیز driving ہوتی ہے sports car کی hopefully آپ کو بات کی سمجھا ہوگی ہوگی یعنی ابھی ہم نے کیا discuss کی ہے کہ جب ہم دو چیزوں کی quality کو آپس میں discuss کرتے ہیں ان کو compare کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں سے زیادہ تیز کون سا ہے زیادہ موٹا کون سا ہے زیادہ چھوٹا کون سا ہے زیادہ slow کون سا ہے ٹھیک ہے تو ان کے لئے ہم THEN لگائیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو second جو degree of adjective ہے یہ use کریں گے یعنی second degree یا comparative degree یہ ایک ہی ہیں تو ایک تو یہ point آپ نے clear رکھنا ہے اگلا آ جاتا ہے superlative form اب superlative form کیا ہے یہ دیکھیں اب یہاں پہ اگر آپ تصویر دیکھیں تو dark, darker, darkest thick, thicker, thickest اب یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں یعنی یہاں پہ ہم دو سے زیادہ چیزوں کو یعنی دو سے زیادہ چیزیں ہیں اب اس میں جو سب سے زیادہ dark, darkest ہے جو سب سے زیادہ thickest ہے ہم اس کے لئے use کر رہے ہیں یعنی یہاں پہ ہم اوپر جو آپ نے comparison کیا ہے وہ دو چیزوں کا کیا ہے یہاں پہ ہم کسی ایک چیز کا comparison as a whole group کے ساتھ کریں گے یعنی بہت سے چیزوں کے ساتھ کریں گے ایک سادہ سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں جیسے آپ کہتے ہیں کہ احمد is the tallest boy in the class احمد is the tallest boy in the class اب ہم کیا لفظ کر رہے ہیں in the class اب in the class کا کیا مطلب ہے کہ کلاس میں کتنے بچے ہیں definitely there can be twenty students, thirty students, forty students maybe eighty students تو ہم اس میں سکھیا کرتے ہیں کہ کہ احمد ان میں سب سے بڑا ہے یعنی احمد کو ہم نے کیا کیا ہے comparison کیا ہے اس پورے کے پورے group کے ساتھ ٹھیک ہے اور second degree of objective وہاں پہ آئے گی جیسے ہم دو بچے ہیں ایک کا نام احمد ہے ایک کا نام اسلم ہے ہم کہتے ہیں جی احمد is taller than اسلم ٹھیک ہے وہ اسلم سے زیادہ لمبا ہے لیکن جب ہم اس کو پورے کے پورے group کے ساتھ comparison کریں گے پھر ہم نے third degree of objective یعنی superlative degree use کرنی ہے کیا ہم کہیں گے احمد is the tallest of all the class ٹھیک ہے تو دوسرا ایک اور point آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس سے پہلے ہم the use کریں گے یعنی جو third degree of adjective ہے یا superlative degree of adjective ہے اس میں ہم t,h,e the use کریں گے یہاں پہ دیکھیں clean, cleaner, cleanest heavy, heavier, heaviest simple, simpler, simplest wet, wetter, wettest ٹھیک ہے یہاں پہ وہی اصول جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ ہم نے اس سے پہلے the use کرنا ہے جیسے mont Everest is the highest mountain in the world ٹھیک ہے پیٹر is the tallest boy in the class تو the آپ نے لگا کے اور اس کو کلاس میں لگا دی ہے اب اگلا point جو آپ کہے گا وہ یہ ہے کہ adjective جو e میں end ہو رہے ہیں اس کے آگے ہم نے r لگا دینا ہے یعنی یہ کچھ general اصول ہیں جو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جیسے کوئی بھی adjective ہے اس کے آخر میں means کے e r ہے تو آپ نے اس کے میں کیا لگا نا ہے r لگا دینا ہے جیسے دیکھیں یہاں پہ چار examples دی ہوئی ہیں close large safe white سب کے آخر میں e r ہے کہ نہیں آرہا r ہے نا اب ہم نے comparative کیا بنایا e کے بعد کیا لگایا r لگا دیا کیا بن گیا closer larger safer wider اور superlative degree میں ہم نے کیا لگانا ہے st لگا دینا ہے یعنی اب r نہیں لگانا r بجے کا کیا لگانا ہے st تو کیا ہو جائے گا closest largest safest widest ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ نے اصول یاد رکھنا ہے دوسرا آپ نے دوسرا جو اصول ہے وہ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جب آپ کا last alphabet اس سے پہلے wall sound آ جائے a e i o u آ جائے تو جو last والا word ہے وہ double ہو جائے گا دیکھیں یہاں پہ big dim mad sad بگ بگ g سے پہلے کیا ہے i have good اب کیا ہو جائے گا g double ہو جائے گا تو کیا بن جائے گا b i double g e r کیا بنا bigger b i double g e s t کیا بنا biggest big bigger biggest dim dimer dimest mad mader madest sad sadder sadest ٹھیک ہو گیا hopefully یہ دو حصول آپ کو سمجھا گئے ہوں گے اگلا جو آ جاتا ہے syllables اب syllables ہوتے کیا ہیں ٹھیک ہے اس کو پہلے تو بات ہے کہ اگر آپ کو syllables کا concept ہے تو وہ تو اچھی بات ہے اگر concept نہیں ہے تو سادھا اب یوں سمجھ لیں کہ انگلیش جب ہم لکھتے ہیں تو ہم یہ لیکھ کہتے ہیں کہ اس لفظ میں یا اس word میں اتنے alphabets ہیں جیسے اس کو آپ دیکھیں sum s o m e sum تو کتنے اس میں alphabets ہیں s ایک o دوسرا m تیسرا e چوتھا تو four alphabets ہیں اسی طرح جب ہم spoken forms کو دیکھیں گے تو ہر لفظ اس کو ہم بولتے کس طرح ہیں یعنی کتنے ٹکڑوں میں بولتے ہیں آسان لفظوں میں آپ یوں سمجھ لیں ان کو ہم syllables کہتے ہیں ٹھیک ہے اب کچھ لفظ ہیں جو one syllables ہیں two syllables ہوتے ہیں three syllables ہوتے ہیں اس کا آسان سا طریقہ میں آپ کو یوں بتاتا ہوں کہ آپ کوئی بھی لفظ لکھیں اور گوگل میں جائیں وہاں پہ لکھیں how many syllables this word have یا جیسی یہ word superlative ہی ہے تو آپ اس کو لکھیں how many syllables superlative have تو وہاں پہ آپ کو بتا دیا جائے گا کہ یہ two syllables words ہے three syllables word ہیں ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے یہ آپ کے double جو syllables word ہیں اور ان کے آخ میں y آ رہا ہو تو اب اپنے y کو i میں بدلنا ہے اور پھر اس کے آگے e r o e s t اسی طرح لگا دینا ہے busy bizier biziest dirty dirtier dirtiest happy happier happiest pretty prettier prettiest ٹھیک ہے تو یہ یعنی ایک آسان اس کو میں نے آپ کو بتا دیئے اس کا اور یہ important topic ہے use ہوگا اب تیسری بات آپ نے ایک اور بات یاد رکھیں وہ یہ رکھنے کہ ہم e r o e s t نہیں لگاتے ٹھیک ہے بہت بات کیا ہوتا ہے ہم اس کے ساتھ more اور most لگاتے ہیں کیسے beautiful اب beautiful کو کیا ہم beautifuler یا beautiful less تو نہیں کہہ سکتے نا ہم کیا کہیں گے beautiful more beautiful most beautiful comfortable more comfortable most comfortable ٹھیک ہے تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے پھر یہ اور یہ انہوں نے زیادہ clear یہاں پہ کر دیا سیلیبل دیکھیں active two سیلیبل beautiful three سیلیبل charming two سیلیبل expensive three سیلیبل یہ درمیان آپ کو لائن اظہر آ رہی ہے تو یہ کس لیے ہے یعنی آپ نے ان لفظوں کو پڑھنا کیسے ہے ٹھیک ہے جی تو اس طریقے سے یہاں پر آ جائیں گے پھر ایک اور جو آپ نے یاد رکھنا وہ یہ رکھنا ہے کہ sometimes ہم پورا word ہی بدل دیتے ہیں good better best little less least ٹھیک ہے تو یہ آپ نے آخر آگے ایکسرسائز تو comparative and superlative degrees آپ نے لگانے لکھنی ہے پھر ایکسرسائز two اس میں بھی آپ نے comparative and superlative degrees لگانے ہے تو انشاءاللہ یہ ہمارا adjective والا portion آج ختم ہو گیا hopefully آپ کو بات سمجھا گئی ہوگی if there is any ورحمت اللہ وبرکاتہ